موسیقی اور جو بیڈن نے صدارتی دور کا آغاز ٹرم کی متنازعہ پالیسیوں کو پلٹ کر کیا مسلم ممالک پر سفری پابندی ختم اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی وزیراعلا کے چندر شیخہ راؤں نے حکومت کی جانب سے ریاست میں معاشی طور پر پسماندہ تفخات کو دس پیسد تحفظہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعلا نے کہا کہ اندرون دو تا تین ایام اس موضوع پر ایک آلہ ستحی جائزہ اجلاس منقب کر دے ہوئے مناسب احکامات جاری کیے جائیں گے ریاستی وزیراعلا نے کہا کہ معاشی طور پر کمزور تفخات کو ملازمتوں اور تعلیم میں دس پیسد تحفظات دیے جانے کی ضرورت ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور تفخات کے لیے دس پیسد تحفظات کو نافذ کریں گے جبکہ ریاست میں موجودہ طور پر تحفظات کے استفادہ کنندگان کو محصر تحفظات کو بھی برخرار رکھا جائے گا آسٹیلیا میں کھیلی گئی ٹیسد سیریز کے ہیرو ہیدر آبادی تیز گیند باز محمد سیراج کے شہر پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا وہ ممبئی سے شمساباد ائرپورٹ پر آس صبح پہنچے انہوں نے اپنی پہلی مصروفیت کے طور پر والد کی خبر پر حاضری اور ان کے لیے دعائے مغفرت کی اس موقع پر وہ والد کے سائے سے محروم ہونے پر کافی مغموم اور دلگیر بھی دیکھے گئے واضح رہے کہ محمد سیراج نے حالیہ دورے آسٹیلیا میں سب سے زیادہ تیرہ وکٹیں حاصل کی انہوں نے اپنے کیریئر کا اولین ٹیسٹ ملبان میں کھیلتے ہوئے میچ میں پانچ وکٹیں لی تھی محمد سیراج نے برسابین میں آسٹیلیا کی دوسری ایننگس میں پانچ وکٹس لے کر میزبان ٹیم کو بھاری سبخصے روکا اور ہندوستان کی لیے جیت کا نشانہ 328 رن کو خابل عبور بنایا انہوں نے اپنی نپی تلی بالنگ کے ذریعے آسٹیلیا کی مجموعی سبخت کو 327 رنز تک محدود رکھا آسٹیلیا پہنچنے کے بعد محمد سیراج کو ان کے والد کی موت کا صدمہ لگا اور بعد ازاں ان کو نسلی تاثب کا شکار ہونا پڑا لیکن انہوں نے اپنی کارکردگی پر اس کو اثر انداز ہونے نہیں دیا ان کے سپورٹنگ سپریٹ کو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر میں ستائش کی گئی تلنگانہ میں آئندہ دو دنوں کے دوران بعض مخامات پر کوہر چھائے رہنے کا امکان ہے محکم موسمیات نے یہ بات بتائی آئندہ پانچ دنوں کے دوران تلنگانہ ساحلی آندھرپردش اور رائل سیما میں موسم کے خوشک رہنے کا امکان ہے اخل ترین درجہ حرارت 15.2 ڈگری سلسیس تلنگانہ کے زلے میدک اور 16.6 ڈگری سلسیس آدل آباد و حدر آباد میں درج کیا گیا آندھرپردش کے انانتپور میں اخل ترین درجہ حرارت 17 ڈگری سلسیس درج کیا گیا ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 224 مضبط قیسز درج ہوئے ہیں اور ایک کیم موت ہو گئی اس سے ریاست میں کرونا قیسز کی کل تعداد 2,92,621 ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 1,584 ہو گئی ہے جیہے چمسی کے حدود میں 49 کیسز درج ہوئے ہیں آدل آباد میں 6, کتا گڑم میں 6, جکتی آل میں 7 جنگاؤں میں 3, بھوپال پلی میں 3, گدوال میں 0, کامارڈی میں 0, کریم نگر میں 16, خمم میں 8 آصف آباد میں 1, محبوب نگر میں 5, محبوب آباد میں 5, منچری آل میں 5, میدک میں 4, ملکاج گری میں 16 ملگو میں 3, ناغر کرنول میں 3, نلگنڈے میں 8, نارائن پیٹ میں 2, نرمل میں 2, نظام آباد میں 8 پیدہ پلی میں 6, سریسلہ میں 6, رنگارڈی میں 15, سنگارڈی میں 8, سدھی پیٹ میں 6, سریہ پیٹ میں 8, ویخار آباد میں 6, ونپرتی میں 3, ورنگل رولر میں 4, ورنگل اربن میں 10, بھونگیر میں 4 کیسز درج ہوئے ہیں زلے نلگنڈے میں پیش آئے خوفناک سڑک حاصے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے یہ حادثہ لاری کے آٹو کو ٹکر دینے کے نتیجے میں پیش آیا جہاں آٹو میں سوار مزدور ہلاک ہو گئے مرنے والوں میں 5 خواتین اور آٹو ڈریور شامل ہے دس سے زائد افراد زخمی ہیں جن میں کئی افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے حادثہ پیا پلی منڈل انگڑی پیٹ میں پیش آیا آٹو میں 20 افراد موجود تھے مرنے والوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا خط شاہ ہے آٹو میں سفر کرنے والے تمام افراد روز مرہ کے مزدور بتائے گئے ہیں آنتھ پردیش کے زلے گنٹور میں پیش آئے سڑک حاصے میں 20 مسافرین زخمی ہو گئے یہ حادثہ زلے کے چیکٹی گالا پلہ ملاقے میں آن صبح اس وقت پیش آیا جب آٹی سی بس لاری سے ٹکرا گئی اس حادثے کے ساتھ ہی مخامی افراد نے راحت کا کام شروع کرتے ہوئے زخمیوں کو بغرزہی علاج فوری طور پر ہسپٹل منتقل کیا حکام کو اس کی بات کی اطلاع دی گئی یہ حادثہ شدید کوہر کی وجہ سے پیش آیا مخامی افراد اور اینی شاہدین کے مطابق یہ بس تلنگانا کے کامہ ریڈی سے آنتھرپدیش کے پامور کی سمجھ جا رہی تھی تاہم شدید کوہر کی وجہ سے سامنے کا راستہ نظر نہیں آیا کرونا کے خلاف ٹی کا کاری مہم جاری ہے پہلے مرحلے کے تحت مختلف مراکز میں ٹکے لگائے جا رہی ہیں ہلت ورکرز کو ویکسن لگائی جا رہی ہے پہلے مرحلے کی مہم اپریل تک جاری رہے گی جس درمیان ذرائع کے مطابق دوسرے مرحلے میں وزیر آزم نریندر موڈی اور ریاستوں کے عزرائی علا کو ٹکے لگائے جائیں گے دوسرے مرحلے میں پچاس سال کے زیادہ عمر کے ارکانے پارلیمان اور ارکانے اسمبلی کو بھی ٹکے لگائے جائیں گے دوسرے مرحلے کی مہم میں تقریباً تیس کروڑ لوگوں کو ٹکے لگائے جائیں گے آسٹیلیا سے واپس ہونے والی ٹیم انڈیا کے کھلاڑوں کے لیے ہوم کورنٹین کو ضروری قرار دیا گیا ہے ائرپورٹ پر ان کے آٹی پی سی آٹسٹ کیے گئے جس کے بعد انہیں گھر میں الگ تھلگ رہنے کی ہدایت دی گئی ہے ٹیسٹ میچ میں تاریخی فتح حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس ہونے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کو کورنٹین میں رہنا ہی ہوگا احکام کے مطابق کوئی بھی اس سے مستثنان نہیں ہے کورونا ویرس کی ویکسین کووی شیل بنا رہے مہاراشتہ کے پونے میں واقع سیرم انسٹیٹیوٹ کی عمارت کے ایک کمپارٹمنٹ میں ایک مرتبہ پھر آگ لگ گئی فیر بریگٹ کے اہل کا جائے واقع پر آگ بچھانے کے کام میں لگے ہوئے ہیں اس سے پہلے سیرم انسٹیٹیوٹ کے ٹرمینل ایک گیٹ کے پاس جمعیرات کو دو پہر بھیانک آگ لگ گئی سیرم انسٹیٹیوٹ کے منجری پلانٹ میں لگی آگ پر تقریباً دو گھنٹے کی مشقت کے بعد خابو پا لیا گیا اس حاصل میں اب تک پانچ لوگوں کی موت کی اطلاعات ہیں اب تک ملی اطلاعات کے مطابق آگ سیرم انسٹیٹیوٹ کے ٹرمینل گیٹ ایک بلڈ میں چہتے اور پانچ میں فلور تک پھیل گئی تھی پولیس اور مخامی انتظامیہ کے افسران بھی جائے واقع پر پہنچے اور راحت و بچاؤ کام شروع کیا اس کے ساتھ ہی انڈی آر ایف کی ایک ٹیم کو بھی راحت اور بچاؤ کے کاموں کے لیے سیرم انسٹیٹیوٹ روانہ کیا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے صدارتی دور کا آغاز ٹرمپ کے عہدے کے کچھ متنازعہ فیصلوں کو پلٹ کر کیا ہے بائیڈن نے کچھ مسلم مالکوں پر آئے سفری پابندی ختم کرنے عالمی صحت ادارے میں واپسی پیرس ماہولیاتی ماہدے میں دوبارہ شمولیت بشمول کئی ایکزیکیٹیو آرڈر پر دستخط کیے ہیں بائیڈن کے ہاتھ میں امریکہ کی باغڈور ایسے دور میں آئی ہے جب دنیا کرونا وبا کی زد میں ہے امریکہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے چار لاکھ افراد کی موت ہو چکی ہے امریکی بری طرح معیشت متاثر ہو چکی ہے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے ان حالات میں کرونا سے نمٹنا نئی انتظامات کی ترجیحات میں سرے فہرست ہے امبیت کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر معاشی طور پر کمزور تفخات کے لیے دس پیسد تحافظات فراہم کرنے وزیر اعلیٰ کے تنرشے خرراو کا اعلان تلنگانہ میں آئندہ دو دن تفقہ و چھائے رہنے کا امکان اسی کے ساتھ ہی امبیت کر اردنیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ